اسلام علیکم دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹاپک البینیا میں بزنس کی کیا اپرچونٹیز ہیں تو بزنس کتنے کتنی امانگ میں ہونا چاہیے اور اپرچونٹی ہے بھی کی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی تھوڑا بتایا میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ کے پاس کتنی انویسمنٹ ہونی چاہیے وہاں کا منتھلی ایکسپینسز کتنا ہے اور اس کے علاوہ امیگریشن کے جو مطلب کے ایشیوز ہیں کہ آپ وہاں پہ سیٹلمنٹ ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بریفلی اس کا بتاؤں گا تو دوستو سب سے پہلے آپ کو اچھی اس طرح علم ہے کہ البینیا میں جو انڈین نیشنل ہیں ان کی انٹری ہے ویزا انٹری ان کو ملا ہوا ہے اس سال تک دسمبر تک ٹھیک ہے تو وہ لوگ بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے مگر پھر بھی ان کے پاس کچھ نہ کچھ تو ریکوائیمنٹ ہونی چاہیے ان کے پاس ہوتل بوکنگ ہونی چاہیے انشورنس ویزا کے پاس ہونی چاہیے کچھ بھی ہونا چاہیے اب یہ آپ کو ہفتے کیلئے جا رہے ہیں دو ہفتے کیلئے جا رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے لیے ابھی تائم ہے کیونکہ ابھی سیزن ہے سیزن میں آپ جا سکتے ہیں آپ سیزن میں آپ نہیں جا سکتے کیونکہ پھر آپ کا مقصد کیا ہے پھر ٹھیک ہے یہ ویزا جو ان کو انٹری دی ہوئی ہے یہ صرف وزٹ کے لیے دی ہوئی ہے کہ آپ وزٹ ویزا پہ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو دوسرا رونٹ ہے وہ البینیا نے اوپن کیا یو اے کے ریزیڈنٹس جو بھی ہیں پاکستانی ہیں انڈین ہیں بنگلہ دیش کے جو وہاں پہ رہتے ہیں وہ بھی جا سکتے ہیں مگر ان کی تھوڑی سی ریکوائرمیٹ ان کو سمجھنی چاہیے نمبر ایک تو وہی ان کے پاس جو مقصد ہو وہ بیزٹ کا ہی ہو اور دوسرا مقصد نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دوسرے مقصد کے لیے آپ کو انڈری نہیں دیں گے ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس یو اے کی جو بھی آپ کی جوب ہے اس کی سیلری کتنی لیتے ہیں پینک سٹیٹمنٹ کچھ بھی ہے وہ ساتھ رکھ لیں ہیلز انشورز بھی آپ کو رکھنی بڑے گی ہونٹل بوکنگ کنفارم آپ کے پاس ہونی چاہیے کتنے دنوں کا وزٹ ہے ہفتے کا دو ہفتے کا چار ہفتے کا اس حساب سے آپ کے پاس کیش بھی ہونا چاہیے اور واپسی کا ٹکٹ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے کنفارم تو یہ اور ہاں اس کے علاوہ جو آپ کا پھر میں لوگوں کو بتاتا ہوں بھائی اگر آپ نے وزٹ پہ جانا ہے تو اچھی طرح یہ سمجھ لیا کریں کہ یورپ میں جو وزٹ کا سیزن ہوتا ہے نارملی وہ جون سے شروع ہوتا ہے اور ستمبہ تک اکتوبر تک جاتا ہے اس کے بعد اگر آپ جائیں گے تو وہ وزٹ آپ وزٹ نہیں ہوگا کوئی اور مقصد ہی ہوگا وہ یہ سمجھتے ہیں آپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ اگر آپ سیزن میں نہیں جا رہے ہیں آف سیزن میں جا رہے ہیں تو بھائی آپ کا مقصد کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو آپ کو ذرا انٹری کی مہنی ریکوائرمنٹ بتا دی کہ آپ کس طرح انٹر ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دوسری بات ہے آپ وہاں پہ انٹر ہوگے تو اس کے بعد اگر آپ کا مقصد کچھ ہو رہے ہیں وہاں پہ رہنے کا ہے بزنس کھولنے کا ہے بھائی اس کا آسان طریقہ یہ کوئی وکیل گوگل پہ سرچ کر لیں ٹھیک ہے تو گوگل پہ سرچ کر کے وکیل کے اسے اپوائنٹمنٹ لے کے ٹھیک ہے اس کے آفز میں پہنچ جائیں اس کو بتائیں کہ ادھر میں نے رہنا ہے تو وہ سارا کچھ آپ کا کر دیں پیپر ورک سارا کچھ ہو جاتا ہے البینیم اتنا مشکل نہیں ہے بھائی پیپر ورک پہ بطلب کے جو بھی آپ کا کام شم ہوگا اس کو کھولنے کے لیے ورک پرمنٹ کے لیے جو آپ کا ریزیڈنس کارڈ بنے گا اس کے لیے یہ تقریباً پندرہ سو سے لے کے دو ہزار یورو تک خرچہ آپ کا آ جائے گا سارا پروسس ہوگا اس پہ ٹائم لگتا ہے ایک مہینے سے لے کے دو مہینے بھی لگ سکتے ہیں اور ایک اور سوال یہ ہے بڑا ایم سوال جو لوگ پوچھتے ہیں جی میں وہاں پہ جاؤں گا وزرٹ تو وہیں پہ رہ کے میں بزنس کا سٹیٹس اپلائی کر کہ اپنا ویزا چینج کر لو تو ایسا ممکن نہیں ہے آپ کو ویزا جب ڈی ویزا ہوگا آپ جائیں وکیل سے ملیں جو بھی ہے اس کو مطلب اس حساب قدب جو بھی ہوگا اس کے بعد جو ویزا اپلائی کریں گے وہ واپس آگے اب یو اے ای میں دوبارہ آپ البینیا کی امبیسی جو ہے اس میں ویزا آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وزرٹ پہ جائیں اور وہیں پہ آپ اپنا سٹیٹس چینج کر لیں ویزا جسٹ ویزا ہوگا آپ کو انٹری ملے گی ویزا کر کے آپ واپس آجیں ٹھیک ہے دوسرا جو ڈی ٹائپ ویزا ہوتا ہے اس کے لیے آپ آپ کو ملک چھوڑنا پڑتا ہے اور اپنے ہی ملک سے اپلائی کرنا ہوتا ہے پاکستانی ہے تو یو اے ای سے اپلائی کریں گے آپ اگر آپ یو اے ای میں رہتے ہیں اگر یو اے ای میں نہیں رہتے تو پھر آپ کا سسٹم ڈیفرینٹ ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ کو سمجھا گی کہ آپ وہاں پہ جا کے وکیل سے مل گے فیز دے گے جو بھی کچھ کرنا ہے اگریمنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے وہ کر کے آپ کو واپس آنا پڑے گا پھر جو بھی آپ کے پاس چیزیں ہوں گی پیپرز ہوں گے وکیل آپ کو بیجے گا وہ پھر آپ یو اے ای میں اپلائی کریں گے البینیا کی امبیسی میں اس کے بعد پھر وہ ڈی ویزا ملے گا ڈی ویزا لے کے جب پھر جائیں گے تو ہی آپ کا ریزیڈنٹس کارڈ بنے گا پہلے ان کا جو ہوتا ہے کارڈ بنتا ہے دو مہینے کا بنے گا اس کے بعد پھر وہ دوبارہ آپ کا دس مہینے کا بنا دیں گے ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا ایک چھوٹا سا پروسس جو میں نے آپ کو بتایا اب آپ اس چیز پہ آ جائیں گے وہاں پہ اگر بزنس آپ نے لٹسے آپ نے آپ وہاں پہ گے وکیل سے ملے سارا کچھ بنا لیا یو اے ای میں گے یا انڈیا میں گے وہاں سے پیپر اپلائی کیے آپ لبینیہ میں آ گئے ریزیڈنسی آپ کو دو مہینے کی مل گئی پھر آپ نے تھوڑا سے انتظار کیا اگلی اپلائی کی پھر آپ کو مل گئی دس مہین کی ٹھیک ہے اب یہ آپ کے دماغ میں سوال ہوگا بزنس کیا کریں بھائی یہ سوال بزنس کیا کریں اس کے بارے میں صرف آپ کو ہی بتا ہوگا آپ کا ایکسپئرنس کیا ہے انٹریسٹ کیا ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ کے ایکسپئرنس ہے جو بھی کوئی מ وہی بزنس کر سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ کو ایک اور بندہ چاہیے اس کے ساتھ ملکے دو بندے ملکے پارٹنرشپ کر کے بھی بزنس کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس اگر ایک کوئی سکل نہیں ہے ایکزامپل تو آپ کے پاس انویسمنٹ ہے تو آپ دوسرا بندہ ایسا ڈونے جس کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہو کسی چیز کا سکل ہو کوکنگ کا سکل ہو یا کسی شاوک ایکسپیرینس ہو بزنس کا کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہو کوئی بھی ایکسپیرینس ہو تو آپ اس کو ساتھ ملا لیں اچھا اب اس میں یہ کہ بزنس کیا کریں جی وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ بزنس وہ جو آپ کا ایکسپیرنس ہے اب اس میں دوسرا فیکٹر آتا ہے ایک تو ہو گیا آپ کا سکل اور انٹریسٹ وہ تو بہت سے لوگوں کے پاس سکل بھی ہوتا ہے انٹریسٹ بھی ہوتا ہے مگر مسئلہ آتا ہے اصل میں انویسمنٹ کا تو اگر آپ کے پاس میرے بھائی انویسمنٹ نہیں ہوگی پیسہ نہیں ہوگا تو بزنس نہیں ہو سکتا انویسمنٹ کے بغیر بزنس نہیں ہوتے آپ کوئی شاپ چاہیے یا ہوتل کھولنا ہے یا دکان لینی ہے اس کا رنٹ دینا پڑے گا اس کے اندر چیزیں چینج ہوں گی آپ اپنے حساب سے شیشہ لگوائیں گے سائن بورڈ بنائیں گے اندر مشینری لگے گی یا اندر سبزی کی دکان ہے فروٹ کی دکان ہے تو سبزی فروٹ آئے گا کوئی اور کسی چیز کی شاپ ہے تو اس کا سٹاک مگوانا پڑے گا آپ کو آپ کو ہو سکتا ہے ادھر کے کوئی ایک آدھ بندہ بھی ہائر کرنا پڑے گا اس کی تنہا بھی ہوگی ٹھیک ہے تو ان چیزوں پر میرے پر پیسہ لگتا ہے اگر آپ کے پاس پانچ چھ ہزار انڈر ٹین تھاؤزن یورو ہے تو یار آپ بزنس کے چکر میں نہ پڑے یہ میں سچ کہتا ہوں بزنس کرنے کے لیے آپ کے پاس نہ صرف آپ کی شاپ میں سٹاک ہونا چاہیے بھری ہونی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ایکسٹرا کیش بھی پڑا ہونا چاہیے اگر آپ کو کوئی امرجنسی میں چیز چاہیے سٹاک چاہیے اس کے لیے بھی چاہیے پیسے کوئی اور مطلب خرچہ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی چاہیے اب سیل تو ہوتی 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 ہے ٹھیک ہے نیا ملک ہوتا ہے نیا بزنس ہوتا ہے تو اس کے لیے مندے کے پاس پیسہ ہونا چاہیے پیسوں کے بغیر بزنس نہیں ہوتے میرے بھائی ٹھیک ہے چلے منیمم اگر لگائیں تو پندرہ ہزار یورو آپ کے پاس ہونے چاہیے دس ہزار یورو کی بندہ فرض کریں آپ منیمم اگر کھولنا چاہتے ہیں سبزی اور فروٹ کی دکان کھولنا چاہتے ہیں تو آپ کھولنے ایسی دکان تو پانچ ہزار دو اپنے پاس کیش رکھیں کہ ان کیس اگر کوئی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ لگانے کے لیے یہ بزنس کا اصول ہے کہ سیونٹی پرسنٹ اگر آپ لگاتے ہیں سیونٹی پرسنٹ لگاتے ہیں تو باقی پچیس پرسنٹ آپ کے پاس ورکنگ کیپیٹل ہونا چاہیے ورکنگ کیپیٹل کے بغیر کوئی بھی دنیا کی کمپنی نہیں چال سکتی ہیں آپ زمان لے کے آ جائیں اگر آپ کو کچھ چیز ضرورت پڑ جائے تو پھر کیش کہاں سے آیا جائے گا تنخواہ کے لیے اور روز کے اخراجات ہوتے ہیں بھائی تو اس کے لیے ورکنگ کیپیٹل چاہیے پندرہ ہزار یورو آپ کی جیب میں ہو تب بزنس کریں اس سے کم ہے تو بھائی بزنس کے چکر مخواری نہ کٹیں اپنے وہ پندرہ ہزار یورو زائے نہ کریں اس کے لیے اس سے بہترہ پندرہ ہزار یورو سے کم ہے دس ہزار یورو کا پلاٹ لے لیں پاکستان بنگلہ دیشن ڈیا کا جہاں کبھی کوئی شہر ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے جی بزنس کی انویسٹمنٹ میں نے آپ کو بتا دی دس سے پندرہ ہزار یورو اگر آپ کے پاس مینیمم ہیں تو بزنس میں پڑھیں ورنہ نہ پڑھیں آپ سمجھا گی سٹیپ پہ سٹیپ پہ نے آپ کو بتا دی پہلا آپ کا انٹریسٹ کیا ہے ایکسپیرینس کیا ہے اور پھر تیسرا انویسٹمنٹ کی تنی ہے ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ بزنس وہاں پہ کس قسم کے چل سکتے ہیں کس قسم کے نہیں چل سکتے ہیں دیکھو یار وہاں پہ جوانا سچی سچی بات کروں میں میں نے خود وزٹ کیا ہوگا ہے مجھے پتہ ہے البینیا یورپ کا گوگل پہ چیک کر لیں ہم بھی یہ ملکوں میں نہیں آتا یہ غریب ترین جو ملک ہے نا یورپ کے نیچے سے جیسے ہم ہیں نیچے سے ہم جو ہے نا ادھر سے پچھلی جو ہے نا ادھر سے جو ہے نا البینیا غریب ملکوں میں آتا ہے سمجھا ہی نا بہت پورسٹ ملک ہے پور کنٹری ہے اور اس کے جو ایورج انکم ہوگی نا تین سو ڈالر سے چار سو اسے زیادہ نہیں اب نیٹ پہ کچھ بھی اب لکھ دیں گوگل پہ میں بھی کچھ بھی لکھ دوں لیکن حقیقت یہ تین سو چار سو ڈالر یا پانی اتنی ہوگی جو جو مطلب اچھی جوبز والے ہوں گے ان کی آمدن زیادہ ہوگی تو اس سے مسئلہ کیا ہوتا ہے اگر جو اس ملک کے شہری ہیں اگر ان کی آمدن کم ہے تو آپ پہ کیا فرق پڑے گا بھائی آپ اگر بزنس ہے تو خریدار آپ کو کم ملیں گے وہ خریدیں گے کم جہاں کیونکہ ان کی پرچیزنگ پاور نہیں ہے پرچیزنگ پاور جب نہیں ہوتی تو وہ شہری نہیں کھری سکتے دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ ان کی پاپولیشن اتنی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ پوائنٹ بھی اب دیکھیں اچھے پوائنٹ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور دوسری سائٹ والے بھی پوائنٹ بتاؤں گا تاکہ آپ پھر دونوں کو دیکھیں مکس کر کے مطلب یہ چیز ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے اب یہ بھی دیکھ لیں کہ وہ مطلب کہ ملک نارمال سا ملک ہے غریب ملک ہے تو بزنس آپ کا بس اتنا اگر انویسمنٹ آپ نے کی دس پندرہ ہزار تو آپ کا خرچہ پانی نکل آئے گا وہ نہیں ہے کہ ڈالر بہت کمائیں گے آپ پیچھے بیجنگ اس کے لیے اگر آپ نے بڑا بزنس کھڑا کرنا ہے پچاس ہزار یورو لگانے ہیں ایک لاکھ ڈالر لگانے ہیں تو ایک لاکھ ڈالر تو دنیا کے کسی ملک میں بھی آپ لگائیں تو وہ تو کچھ نہ کچھ اس سے آرن ہوئی جائے گا وہ تو بزنس پر اتنا انویسمنٹ اگر پچاس ہزار یورو ایک لاکھ ڈالر کی انویسمنٹ کرتے ہیں تو وہ تو کچھ نہ کچھ آرن کر رہے ہی کرے گا وہ تو کوئی مستہ نہیں مگر یہ میں چھوٹے لیول چھوٹے سکیل کی بزنس کی بات کر رہا ہوں دس سے پندرہ ہزار گزارے لائک کوئی بزنس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گئے بزنس کا مسئلہ اب اس کے علاوہ جو میں مینیمم لیول جو پندرہ ہزار یورو کے لوگ ہیں ان کے اخراجات کے بارے میں بتا رہا ہوں جو ان کے پہلے شاپ ایک ہوتی ہے شاپ ایک ہوتی ہے پرسنل ایکسپینسز شاپ کا بھی جو بزنس ہے اس میں کیا اخراجات آپ کی ہوں گے وہ آپ کو پتا ہے کہ شاپ کا رنٹ ہوگا الیکٹرسٹی ہوگی اس کی گیس ہوگی اس کے مطلب کہ سیل ٹیکس لوگوں نے دیا ٹیکسز ہوں گے ٹھیک ہے اکاؤنٹنڈ ہوگا اس کی جو ہے نا فیس وہ پچاس یورو بلکل سٹارٹنگ ہوتی ہے لیکن آپ شاپ کا بزنس ہے آپ کا فروٹ سبزی کی ہے ہوتل ہے چھوٹا موٹا جو بھی ہے تو اس کے لیے آپ سو یورو رکھیں ہنڈرڈ یورو تو آپ کو اکاؤنٹنڈ کو دینا ہے اس کے علاوہ سیونٹی یورو ٹیکس آپ کے پاس آپ کے پاس ہوگا یہ چاہے بزنس ہو نہ ہو جوب بھی ہو تو ستر یورو وہاں پہ ہر شہری پہ ٹیکس لگتا ہے ٹھیک ہے ستر یورو آپ یہ کر لو یہ کیوں لگتا ہے اس کا بھی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مطلب کہ آپ کی سکولنگ فری ہے اس میں ہیلتھ فری ہے اور یہ چیزیں فری ہیں اس لیے آپ کو یہ سوشل ویل فیر کا ٹیکس ہوتا ہے یہ آپ کو دے نہیں دینا ہوتا ستر یورو یہ کر لیں اکاؤنٹنڈ کی فیس سو یورو یہ کر لیں ایک سو ستر ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ آپ کا مکان کا رنٹ اگر تو آپ نے فلیٹ لیا ہوا ایک کمرے کا تو اس کا دو سو ڈالر سے دھائی سو ڈالر یہ کر لو ٹھیک ہے دو سو چلو کر لو جی یہ ہوگی تین سو ستر کھانے پینے پہ آپ بہت ہی کجوسی سے کھاتے ہو بہت ہی مطلب کہ اس کو کھینچتا آن کے میں سو ڈالر اس پہ بھی کر لیتا ہوں تو یہ تقریباً چلو وہ آپ کا فون کا بل بجلی کا بھی بل یہ سارے میں اگر منیمم کر دوں تو یہ آپ کے بالکل مطلب منیمم سے منیمم کروں یہ پانچ سو آپ کے ڈالر خرچ آئے گا پرسنل آپ کا اپنا یہ بزنس کا جو رنٹ ہے اس کو چھوڑ گی تو اب یہ دیکھ لو یہ پانچ سو آپ کی جیب خرچ نکالنا تو اور بزنس کے لیے بھی اس کا شاپ کا رنٹ نکالنا اس کے لیے آپ کی پاس انویسمنٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں پندرہ ہزار یورو سے زیادہ ہونے چاہیے ورنہ چار پانچ ہزار یورو جو ہوتی ہیں اس میں اتنی کپیسٹی نہیں ہوتی کوئی اتنے زیادہ پیسہ اس میں سے نکال سکیں کیونکہ آپ نے اگر ایک سبزی فروٹ کی دکوان بھی کھول نہیں اس پر کتنا دو تین ہزار چلو جی لگ جاتا ہے لیکن شاپ مطلب کہ شاپ کھولنے میں سٹارٹنگ میں تو لگتے ہیں نا شاپ کی لک چینج کٹ رہے ہیں دو چار ہزار یورو تو اسی میں لگ جاتا ہے پھر سبزی فروٹ بھی اب لے کے آتے ہو تو تھوڑی تھوڑی نہیں آتی زیادہ بندے کی شاپ بھری ہونی چاہیے سمجھائی نا لوگ سوچیں اوہ جی ہزار یو ارزار ڈالر نہ فروٹ آنا ہو تو شاپ پری جاتی ہے شاپ ہزار ڈالر میں مگر فروٹ جو ہوتا ہے خراب بھی ہو جاتا ہے لیکن پھر زیادہ مقدار میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ فروٹ لے کے آتے ہو فرض کرو پانچ پنچ کلو اگزامپل دو دن میں ختم ہو جائے پھر آپ جاؤ گے بھاگ کے کہ خراجات بھی کرو گے آنے جانے کا بھی ہوگا آپ کا خرچہ پھر مطلب کہ اس میں کیا ضرورت ہے ایک ہی زفاپندہ لے آئے اگزامپل اب آلوں ہے اگزامپل پیاز ہو گیا یہ چیزیں تو خراب نہیں ہوتی کچھ چیزیں خراب ہونے والی ہوتی ہیں کچھ نہیں خراب ہوتی تو زیادہ سے زیادہ چیز رکھیں گے تب ہی آپ کے بعد کسٹمر زیادہ آئے گا سیل آپ کی زیادہ ہوگی جب سیل زیادہ ہوگی تو پروفٹ تب زیادہ ہوگی جب پروفٹ زیادہ ہوگا تب ہی آپ تو اپنے خرچے کو نکال سکو گے ٹھیک ہے اب یہ بھی میں نے آپ کو یہ رفلی چیزیں بتائی ہیں اب یہ بزنس کتنے میں کرتے ہو آپ یا آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے میرے بھائی یہ آپ کے ڈیپینڈ کرتا ہے اس میں میرا کوئی عمل داخل نہیں ہے میں تو ایک جو مطلب عام سا میرا اپنا ویو ہے وہ میں دے رہا ہوں ہو سکتا ہے اب ہزار ڈالر میں بھی کر لوں وہ آپ کا اپنا سکیل ہے بھائی آپ کو کچھ ایسا کام آتا ہے جو کر سکتے ہو تو وہ گو ایڈ وہ آپ کا اپنا مسئل ہے میں آپ کو ایک ایسا چیز دے ایسی سکھا رہا ہوں جو کچھ مطلب کہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے جو مطلب میں نے اور جو لوگ ہیں ایکسپارٹ ہیں ان سے سنی ہوئی باتیں ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنی زبان میں ٹھیک ہے یہ آپ کا اپنا ٹاپک ہے اب آخری بات آجو امیگریشن کے پوائنٹ او فیو سے البینیا میں میرے حساب سے میرا اپنا پوائنٹ او فیو ہے اگر آپ لوگوں نے پاکستانی انڈیوں نے آنا ہے تو البینیا میں صرف آنے کا واحد مقصد جو ہونا چاہیے وہ ہونے چاہیے یہاں پہ امیگریشن کی وجہ سے میں آ رہا ہوں ادھر رہوں گا گزارے لائک کوئی بزنس کھول لوں گا چار پانچ سال گزارنے نیشنلٹی مل جاتی ہے پانچ سال میں البینیا میں البینیا میں نیشنلٹی آسان ہے اگر آپ کمپیر کریں جورجیا کے مقابلے میں سربیا کے مقابلے میں میسیڈونیا مقابلے میں تو اگر آپ البینی میں پانچ سال رہتے ہیں لیگلی تو آپ نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں مگر اس کا اور بھی ایزی بھی یہ ہے کہ اگر آپ کی شادی ہو جاتی ہے البینیا کی کسی شہری سے ٹھیک ہے تو بھی آپ کی نیشنلٹی پھر آسان ہو جائے گی پیپر آپ کو مل جائیں گے ایزی لی ٹھیک ہے سٹیٹس بھی آپ کا چینج ہو جائے گا ریزیڈنٹ آپ ہو جائیں گے مطلب کے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے شادی نہیں کی ہوئی مطلب شادی اگر نہیں کرنی تو آر رڈی اگر آپ شادی شدہ ہیں تو وہاں موو ہو جاتے ہیں تو آپ کی پھر مطلب اپنا اگر اولاد ہوتی ہے جو البینیا میں ہو تو اس کی اس کی وجہ سے بھی آپ مطلب کے امیگریشن سٹیٹس جو ہے نا وہ ایزی لی کنورٹ ہو جائے گا تو اس میں بھی پھر آپ کو نیشنالیٹی جلدی مل جائیں گے اور اس کے علاوہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ البینیا یورپ میں ہے تو یورپی یونین کی انہوں نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے آپ کو یہ بھی اچھی طرح گوگل میں اپنے سچ کر رکھا ہوگا کہ البینیا کے نیبر میں کون کون سے ملک ہیں یونان ہے اٹلی ہے یہ اس کے ساتھ سربیہ ہے کسوو ہے یہ کنٹریز لگتے ہیں یورپ کے بالکل سینٹر میں یہ بھی آتا ہے ٹھیک ہے تو یورپی یونین کی انہوں نے اپلیکیشن دی ہے یورپی یونین میں بھی یہ آئے گا ہنڈرڈ پرسنٹ آئے گا اس میں بھی کوئی دوسرا ڈاؤپ نہیں تو آپ پانچ چھ سال ادھر ضائع کر دیں نیشنالیٹی کے چکر میں ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کو مسئلے سیٹ ہو جائیں یہ پانچ چھ سال جس ملک میں بھی جائیں گے پانچ چھ سال کے اندر تو نیشنالیٹی اتنا ٹائم تو ہر جگہ لگتا ہے میرے بھائی ادھر یہ فائدہ ہے کہ ادھر تھوڑا سستے میں آپ ادھر جا سکتے ہو رہ سکتے ہو سیٹل ہو سکتے فیلال آپ اپنے دماغ میں ایک چیز رکھیں بھائی میں ادھر امیگریشن کے حساب سے جانا چاہتا ہوں جو بھی سیٹلمنٹ میری یہ نہیں کہ میں لاکھ ہوں اگر ایک بندہ یو اے ای میں رہ رہا ہے اس کی آمدن صحیح ہے کمار ہے وہ جب ادھر آئے گا کہے گا میں نے تو بہت بڑی گلتی کر دی میں ادھر کیوں آیا ہوں مجھے کیا فائدہ وہ میں تجھے فائدہ بتاتا ہوں اب یو اے ای میں آپ پچیس سال بھی رہیں تیس سال بھی رہیں تو اس کے بعد آپ کو زیرو پٹا زیرو آپ کب جوب ختم آپ گھر ادھر آپ پانچ سال رہیں گے تو آپ کے پاس کوئی چیز تو آ جائے گی اگر ادھر سے آمدن نام بھی ہوئی آپ کے اتنا آمدن ہوں گے آپ کے بس کھانے پینے کب ایسے پورے ہوگے تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کو فائدہ یہ ہوگا میرے بھائی کہ آپ کے پاس نیشناللی دو ہوگی چلو آپ نے کچھ بھی ہر نہیں کیا اگزمبل یہ بھی کر لو آپ نے لبینیہ میں پانچ سال زائے کیا ایک ٹکا نہیں کمایا جو کمایا کھا لیا مگر پانچ سال کے بعد پاسپورٹ ہوگا آپ کی بیوی ہوگی ان کے مطلب فیملی ہوگی ان کے پاس پاسپورٹ ہو آ جائے گا اس لیے جو آپ کی فیملی ہے اس کو فائدہ ہوگا آگے بچے ہوں گے ان کو فائدہ ہوگا آپ کو تو یہ تو آپ کو اچھی طرح پتہ ہے جو بندہ خود آتا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کے بعد کے آنے والے لوگ نسل جو ہوتی ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے تو میں نے آپ کو بتا جائے اگر بزنس کے پوائنٹ آویو پہ آنا ہے میرے بھائی کہ میں ادھر آوں گا لاکھوں ڈالر کماؤں گا تو بلکل نہیں آؤ اگر آنا بھی ہے تو پندرہ ہزار یورو ہیں تو آورنا نہیں آؤ اور اگر آپ نے آنا ہے امیگریشن کے پوائنٹ آویو سے کہ میں ادھر رہوں گا پانچ چھ سال اپنے ضائع کروں گا ادھر لگاؤں گا تو مطلب لگاؤں گا ضائع اس لیے کروں گا اکمدر نیشنیلٹی چاہیے تو پھر ویلکم جی آپ آ سکتے ہوں ٹھیک ہے رہا سکتے گزارے لائے کچھ بھی کر لینا بس رہ لینا اور چوتھے نمبر کے یہ فائدہ ہے مطلب ایک فائدہ بھی یہ کیے ہے کہ یہ مسلم ملک ہے تو یہاں پہ حلال پور کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ازان ہو رہی ہے جمعہ پڑھیں نماز پڑھیں پانچوں وقت کی نماز مسجد میں پڑھیں سب کچھ صحیح ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور لوگ بھی اچھے ہیں پیس بھی ہے کوئی چوہری چوہری ماردار بھی نہیں ہے ٹھیک ہے میرے بھائی تو اس میں میں نے تفصیل میں آپ لوگوں کو ہر چیز کو ہر اینگل کو کور کر دیا ہے اگر کسی وکیل شیط کے ایڈریس چاہیے تو بھائی میں آپ کو دھونڈ کے بتا دوں گا گوگل بھی آپ کو سرچ کر لو نہیں پلیٹ میں چاہیے آپ کو وکیل کا ایڈریس وغیرہ تو وہ میں آپ کو دے دوں گا آپ کبھی بھی پوچھ لیں مجھ سے تو میں دو چار وکیل ہیں ان کا ایڈریس آپ کو دے دوں گا آپ ان سے کنٹیکٹ کر لیں مگر وہاں پہنچ کے آپ کنٹیکٹ کر لیں ایڈریس میں ان کو بتائیں وہ لوگوں کو ای میل بھیجتے ہیں وکیل آگے سے آنسر نہیں کرتے کیونکہ سارا دن وکیل انفرمیشن ہی لوگوں کو دیتے رہے اور آخر پہ وہ کھائیں گیا اس لئے فیزیکلی آپ جاتے ہیں ملتے ہیں تو وہ اس کا سینسور ہوتا ہے آپ نے اسی وقت فیز دیا اپنے کنٹریکٹ کیا وہ جو کچھ بھی کرنا ہے اپنا مطلب اس کو بتا دیں تو وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میرے بھائی تو میں نے آپ کو ایک ایک چیز بڑے سٹیپ بھائی سٹیپ سمجھا دی آپ کا ہر چیز کے فائدے بھی بتا دیئے نقصان بھی بتا دیئے تو آگے آپ کی مرضی یورپ میں دیکھو یہ یورپین ایسٹرن یورپ ملک میں آپ کے آنے کا مقصد صرف ایک ہی ہونا چاہیے پیسہ ہیسا نہیں ہونا چاہیے اور امیگریشن مطلب ادھر رہنا ہے ادھر سے بھاگ کے اٹلی اٹلی نہیں جانا یونان میں نہیں جانا ادھر سے آپ بھاگ کے جاؤ گے پھر سارے زندگی تباہ ہو جائے گی اس کا کوئی فائدہ نہیں رہنا ہے جانا ہے تو لیگل ہی رہیں لیگل ہی فائدے اٹھائیں ٹھیک ہے میرے بھائی اجازت شاہتا ہوں اللہ حافظ